جو ایک ہی کریکٹرسٹک جو میں نے آپ کو بتایا کہ تو یاد کرنے والا ہے کہ جو ٹپیا ہے یہاں پہ پہ نظر آ رہا ہے جو ٹپیا کا مطلب یہ ہے کہ فرانٹ ٹپیا جو ٹپیا ہے جو ٹپیا ہے یہاں پہ جو ہے وہ جس پر ہے وہ یا تو ہے ہی بہت سمال بہت سا ہے اور یہاں جو ہے بلکل ہے تو یہ اس کے اندر دیو بڑا مین کریکٹرسٹک ہے یہ آپ کو لمبے سے ویس پر نظر آتی ہیں اور یہ جو ہے ایک چلی وڈ کے اوپر کرتا ہے وہاں پہ رہتے ہیں نیرو سا ہے لمبا سا ہے اور یہ آپ کو پیٹھا ہوا اس شکل میں نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں نہیں اس کا جو ہے اچھلی یہ اس کی آوی بوزیٹر کے پروز ہے وہ بور کرتے ہیں لکڑ کے اندر وہاں سے تیڈ کرتے ہیں اور پھر یہ آوز کے اندر یہ اپنے انڈے وغیرہ بھی دیتے ہیں اپنی وڈ کے اندر سراغ کرتے ہیں وہیں بیسیلی اس کو وڈ بیچ کا نام دیا ہے یہ لیکن وڈ کے اندر کے لئے یہ انٹر ہوا ہے اور وہاں پہ اچھلی اپنے اگلیں کرتے ہیں اور اس کے رہے یہی میل کریکٹرسٹک ہے جو آپ مینوال سے یاد رکھتے ہیں باقی یہ دو کریکٹرسٹک ہیں وہ اتنے کوئی امپورٹنٹ یہاں پہ نہیں ہے انہا یہ ہمارا اگلا جو کریکٹرسٹک یہ بتاتا ہے کہ ہم اگلی ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں کہ اپوکرائیٹا اپوکرائیٹا کے اندر ایک اور بڑا کریکٹرسٹک ہے کہ یہ میں نے کہا تھا کہ اب ڈومن ہے جس کا تھورکس تھورکس کے بعد میں نے کہا تھا کہ یہ جو پہلا سیگمنٹ ہے اس ہم کیا کہتے تھے پروپوڈیوم پہلا سیگمنٹ پروپوڈیوم جو کہ نیرو ڈاؤن ہوا اپڑا ہے بے ارلکال ایسے ویسٹ سی اس کی بنی ہوئی ہے جس ہم ویسٹ سے کہتے ہیں اور اس کے باہر جو یہ والا جو بکایا پارٹ ہے سارا اس ہم کیا کہتے ہیں گیسٹر کیا کہتے ہیں گیسٹر گیسٹر کہیں یہ سامنے اوپر ڈیفنیشن لکھی بھی ہوئی ہے گیسٹر the swollen part of the abdomen behind the ویسٹ یہ اس کی ویسٹ ہے اس کو آپ ویسٹ کہہ لیں ٹھیک ہے اور یا اس کا جو پہلا سیگمنٹ ابڈومن کا جو پیشے حصہ ہے یہ دیکھیں یہ پہلا پروپوڈیوم ہے اور اس کے بعد یہ دوسرا سیگمنٹ ہے یہ نیرو ڈاؤن ہوا ہے اس کو ویسٹ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ تقریبا تیسری سیگمنٹ سے لے کے تقریبا دس میں دس سیگمنٹ تک یہ سارا ایک سوالن سا پارٹ نظر آ رہا ہے یہ پروپوڈیوم کو نکال کے بکایا یہ جو سوالن پارٹ ہے یہ دیکھیں یہاں بھی پروپوڈیوم اور اس کے بعد یہ سوالن پارٹ ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں گیسٹر یہ گیسٹر یہاں پہ لکھا ہوئے آپ کو پھر سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی آپ سمجھ لیجئے گا اچھا اب کیا ہے کہ نیکس ہم اس کے اندر سے فیملی شد ہوتی ہوں یہ ساری پیرا سٹوائٹ کے فیملی ہیں جو اس کے اندر ابوکرائٹا کے اندر جتنی فیملی ہیں وہ ایک ہوں جو کہلیں کہ موسیلی جو ہیں وہ پیرا سٹوائٹ ہے مختلف قسموں کے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو ہیں سب سے ہم اس کے اندر جو ہیں سب سے پہلے ایک سپر فیملی ہے اس کے اندر کہتا ہے کہ پوروینگ نیر نہیں آلیز دسٹنگ ٹیرو سٹیگمہ ٹھیک ہے اور کوسٹل سیل نیرو کہ یہ اس کے اندر جو ہیں وہ کہہ لیں کہ جو یہ ٹیرو سٹیگمہ جو ہیں یہاں پہ آپ اندر آرہا ہے یہ دو لوگ پھولی سپر فیملی کے اندر جنہیں وہ پایا جاتے ہیں دو لوگ پھولی ایک سپر فیملی ہے اس کے اندر دو آگے فیملی ہیں ایک اور دونوں کے اندر یہ دیکھیں دونوں کے اندر ہیں آپ کو ٹیرو سٹیگما جو ہے ہم نے پڑا تھا کہ جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے جو جو ہے جو جو ہے جو جو ہے جیسے یہ وہاں پہ اس طریقے سے بایا ہے اب یہ ہے کہ یہ جو کہہ لیں کہ یہ جو مین ڈیفرینس ایک مین ڈیفرینس یہ ہے کہ یہ جو سیل بنتا ہے کسٹل سیل ٹھیک ہے یہ یہاں پہ کسٹل سیل بنتا ہے اس میں یہ دو نرم دوری کرنٹ نرم یہاں پہ جاتی ہے یہاں اس کو دو باؤنٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے جو ہے جس کی بنیاد پہ ہم ڈیفرینس بنتا ہے جو کہ ہورس کے ہیڈ کی طرح کا ہوتا ہے جیسے ہورس کا ہیڈ نیچے کی طرف نہیں چکا ہوتا اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہیڈ ہے اور یہ اس کا آگا مہتبار تو یہ اس طرح کا سید بنتا ہے اکنیومونیڈی کے فرنٹ ونگ کے اندر یہ اس کی پرچان ہے کہ اس کی فرنٹ ونگ کے اندر جو کسکل سیل بنتا ہے ہیڈ کی طرح ہوتی ہے جیسے ہیڈ اور نیچے کی طرح اس کا ماؤس جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے یہ آپ کو پروپوڈیوم اور پروپوڈیوم میں آگے یہ سارے نظر آ رہے ہیں یہ پہلے دو سیگمنٹ ہیں یہ تو نہیں ہے یہ پروپوڈیوم اور یہ بتایا جو ہے وہ گیسٹر تیسرے سیگمنٹ سے لے کر آن وڈ تو یہ اس کے اندر ایک خوبی ہے اس کے علاوہ جو نہیں ہے یہاں پہ اس کے دوسرا کریکٹر سکس ہے کہ گیسٹر اٹیج ایٹ تاب باٹم اپ پروپوڈیوم کہ جہاں پہ پروپوڈیوم ختم ہو جاتا ہے وہاں سے آگے گیسٹر شروع ہو جاتا ہے اس کے باٹم سے اس کے نیچے سائٹ سے گیسٹر یہ اس کا جس کے جو سپر فیملی کے کریکٹر سٹکس ہیں اور دوسرا کریکٹر سٹکس ہم جو یہاں پہ پڑھنے وہ کریکٹر سٹکس یہ ہے کہ ان کی فیملیز کا پس میں تو فیملیز کا پس میں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سب سے پہلے جو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پہ دوسرا یہ ہے کہ کاؤسٹل سیلز ہیں وہ نیروز ہیں کاؤسٹل سیلز یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایکشلی یہاں پہ کاؤسٹل سیل مگر یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ کسٹل سیل آرموس نہ ہونے کے برابر ہے کچھ میمبرز میں ہوگا کچھ پیرستائیڈ میں ہوگا سی مگر بلکل وہ نیرو ڈاؤن سا ہوگا جیسے یہ دیکھنے کی یہ کسٹل سیل موجود ہے یہاں پہ مگر وہ نیرو سا ہے یہاں پہ بلکل آپ کو ہائی ونگ مگر یہاں پہ یہ دیکھیں پرانٹ ونگ میں وہ بھی نظر نہیں آرہا میڈیا اور کیوٹس کے درمیان میں بائی جاتی ہے تو میڈیا کی دوسری پرانچ اور کیوٹس کے پہلی برانچ کے ساتھ ان کے درمیان میں یہ ایک بنتا ہے یہ ان کے اندر مجود ہے اور مگر بریک آنڈی فیملی کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ یہ چیز مجود نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بریک آنڈی اور میں آپ کو اکنی مونڈی دونوں فیملی کا اپس میں کمپیرزن بتا رہا ہوں کہ یہ جو اکنی مونڈی فیملی ہے یہ جو ہیں اس میں ٹو میڈیا کیوٹس میں مجود ہے جو آپ کی بات کر رہے ہیں اور جو بریک آنڈی فیملی ہے اس کے اندر یہ مجود نہیں ہے اس کے علاوہ جو دوسرا کریکٹس تک سے ہائنڈ میں کی بات کرتے ہیں تو ہائنڈ میں بات کیا کرتا ہے کہ ہائنڈ میں ریڈیو میڈیا کہ یہ جو ریڈیس اور میڈیا کو جو جو جوڑنے والی جو ریڈیس اور سب کو ملا کے جو بین آتی ہے جس پر ہم آر ایس کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آر ایس وین کے ساتھ جا کے مل جاتی ہے یہ ریڈیو میڈیا وین کس کے ساتھ ملتی ہے آر ایس وین کے ساتھ آر ایس وین کہاں پہ آتی ہے آر ایس وین کہاں سے آتی ہے آر ایس وین ایکشلی پیچھے سے سب کوسٹا اور ریڈیس کو جوڑتی ہوئی آگے ہیں یعنی کہ یہ جو ہے یہ ریڈیس اور جو کوسٹا ہے ان دونوں کو آپس میں جوڑتی ہوئی بین یہ آگے آتی ہے یہ آر ایس وین اور آگے 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 یہ جو ہے ریڈیو میڈیا سی کے ساتھ جل جاتی ہے جبکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایک برا ایکانڈی ہے میڈی کہہ جو آر ایس وین ہے یہ پہلے ہی آر ایس وین سے جو ملنے سے پہلے یہ یہاں پہ ریڈیو میڈیا کے ساتھ جڑ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے جوڑنے سے پہلے برا ایکانڈی فیملی میں یہ پہلے ہی جوڑ جائے کہ ریڈیو میڈیا بھی بنا نہیں ہوگا ریڈیس آر ایس وین یہ بنی نہیں ہوگی اس سے پہلے یہ آر ایس وین جو ریڈیو میڈیا وین ہے وہ پایا جاتی ہے مگر اس میں کتنی امونڈی فیملی کے اندر تین ہیں یہ ریڈیو میڈیا کس اس کے ساتھ بھی آر ایس کے ساتھ اور آر ایس کس کو جوڑ دیا ہے یہ جوڑ دیا ہے سب کاؤسٹا اور ریڈیس ان دونوں کو ٹھیک ہے تو یہ جو ہیں جیسے یہ فرق دیا ہے آگے آگے یہ آپ کو لمبے سے کہنے کی چھوٹے چھوٹے ہیں ویسے لمبے ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گے اور یہ جو ہیں آپ دیکھیں اس کا یہ سب سے پہلے چھوٹا سا وہ اور اس کے بعد یہ سارا اس کا جو ہے وہ گیسٹر ہے اور اس کے بعد جنہیں لمبی ساری ایس کے اپڈومن کے ایڈ بے آپ کو یہ اور بھی پوزیٹر بھی نظر آئی یہ دیکھیں جی اس میں بھی وہی چیز ہے ان میں بھی دیکھیں تو یہ کئی سارے یہ اچھا ہے یہ ایکنیومونرڈی بریکونرڈی کیلسیڈ آئیڈی ٹرائکو گیمارڈی ایفیلینرڈی یہ سارے میں سارے پیراسٹرائیڈ ہیں اور دنیا جہاں کے پیراسٹرائیڈ ہی کیملی سے بلاغ کرتے ہیں یہ میں آپ کو پہلے بھی بینیفیشل انسیکٹس میں بھی لکھایا تھا یہ آپ دیکھیں جی مختلف قسم کے مگر یہ تھوڑے سے بڑے ہیں پرومینٹلی ویزیبل ہی ہمیں نظر آتی ہیں یہ بڑے بڑے بیرسٹس ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اچھا اس کے اندر یہ میں نے کہا تھا کہ ریڈیو میڈیل وینگ جو ہیں اس کے اندر موجود ہوتی ہے کس کے اندر اکنیومونڈی کے اندر جس سے یہ کاؤسٹرائیڈ جو ہمیں بنتا نظر آتا ہے جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ دوسرا ہماری آتے بریکونڈی کا دیکھیں تو اس کے اندر ہائنڈ وینگ میں یہ آپ دیکھیں ہائنڈ وینگ میں ریڈیو میڈیل ریڈیو میڈیل جو میڈ ہے وہ یہاں پہ آر ایس سے ملنے سے پہلے پہلے یہ اس کو جوڑ دے دیئے یہ کہتا ہے کہ جو آر ایم ہے نا یہ ادھر کر کے نہیں ہے کہ آر ایس جب بن جائے اور آر ایس کے بعد اس سے ملے نہیں بلکہ آر ایس کے بننے سے پہلے یہ جو ریڈیو میڈیل سوڑی نا یہ اس وین سے جو جاتی ہے جو ایکسلی کمبینیشن ہے کس کا سب کاؤسٹر کا اور ریڈیس دونوں کا اور یہ ایکسلی آر ایس میں یہ جو ہے ایکسلی یہ جو بین نظر آرہی ہے نا یہ کس ہے سب کاؤسٹر اور ریڈیس ان دونوں کا کہلیں کہ کم بین کمبائن ہیں ان دونوں کو اپس میں یہ دونوں وین فیوز ہوئی ہیں ان دونوں سے ایکسلی جو ہیں یہاں پہ ریڈیو میڈیل وین یہ والی جو وین ان کے ساتھ جوڑ جاتی ہے اور جو آر ایس رین ہے جس طریقے سے ہم نے پچھلے میں پڑا تھا کہ وہ آر ایس رین بعد میں بن دی یعنی کہ آر ایس کے بننے سے پہلے پہلے یہ جو ریڈیو میڈیل وین ہے یہ سب کاؤسٹر ریڈیل وین جو آپ اس میں سوڑ جاتی ہے جب کہ آپ اوپر والے میں دیکھیں اس میں غور کریں تو یہ دیکھیں کہ آر ایس آر ایس جو وین ہے یہ کراس وین جو ہے یہ آر ایس کے ساتھ جاتی ہے اور آر ایس پیچھے کس کے ساتھ سب کاؤسٹر ریڈیس کا اکیٹی کمبینیشن ہے تو یہ ان میں فرق ہے یہ ان دونوں پہلیز کے اندر تو اس میں آپ غور کریں کہ اس میں یہ دیکھیں اب وہ وین ہے جو ریڈیو میڈیل وین آگے کرتی اور ایکسل بنتا تھا اس کے اندر غور کریں یہ سیل بانتا ہے بڑا پرومنننسا ہے اب اس کے اندر وہ جو ہیں اسیل نہیں بانا رہا وہ جو ہیں تو یہ اس کے اندر پرابرگا ہے اس کے دونوں پہلی پیراسٹر ہے یہ بھی مختلف چھوٹے انsects کے پیراسٹر ہے یہیں ہے ان کو اپنیوں منڈڈی اور بریکونڈڈی اپنیوں اپنے اپنے بیش ریڈی بکے ہیں ان کی اپنے 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 اپنیوں کو کافیں اور یہ دیکھیں جی اب یہ ہے کہ پیراسٹائیز کرنے کے یہ دیکھیں جی اس کو پیراسٹائیز کرتا ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے بعد ہماری چل سی تو آئیڈیا یہ سپر فیملی آتی ہے نہیں ہوتا یہ بلکہ جو لائن کافی نیچے کر کے نا آگے کر کے یہاں پہ وہ ڈارٹ سا نہیں بنا ہوا یعنی دو وینز کے درمیان میں ایک ڈارٹ سا پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ نہیں بلکہ یہاں پہ ایک ڈارٹ سی لائن نیچے کو آتی ہے ڈارٹ سی لائن نیچے کو آتی ہے اس کو سٹیگمہ کہتے ہیں اور اسی طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ وین بریک ہو گئے اس طریقے سے ایک ڈارٹ سی بین بناتی ہے اس کو پیراسٹائیز کرتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر پیراسٹائیز کرتے ہیں اور سٹیگمہ تو موجود ہے مگر اس کے اندر جس کے وینک کے اندر وہ ٹیرو سٹیگمہ نہیں تھا اس سپر فیملی میں آپ نے یہ یاد رہے ہیں کہ پچھلے جو فیملی تھی ایک مونو آئیڈیا جو فیملی تھی اس کے اندر جو ہیں ٹیرو سٹیگمہ تھا یعنی کہ ایک بلیک سا سیل تھا آپ کو نظر آ رہا ہے مگر اس میں یہ دیکھیں ایک ڈارٹ سی وین ہے ایک ڈارٹ سی جو نکل رہی ہے اور یہ ایک سٹیگمہ بناتی ہے اور یہ اس طریقے سے یہاں پہ ایک وینک بریک اپ ہو رہی ہے آپس میں اور یہ پیرا سٹیگمہ بناتی ہے یہ آپ کو اس کے وینک سکندر جنہیں وہ نظر آئی اچھا اس کے اندر اس نے دو کریکٹر سٹکس اور بتائے ہیں اس کے علاوہ انٹینیس نے کہا ہے کہ اس کے اندر ایلو شیپ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے پڑے تھے جس ہم کہتے ہیں ایلو لائک انٹینیس میں پائے جاتے ہیں پور وینک میں کہاتا ہے کہ سیل آر ون ایز نارڈ ڈیپائنڈ بائی پروپر وینس کے اندر جو پروپر وینس سے یہ ریکھیں اس کے اندر کوئی اور پھر دوسرے اس میں وہ آر ون سیل یا ریڈیس سیل بنتا ہی نہیں ٹھیک ہے یہ ایک اچھا اب اس کے اندر جو ہیں دو کریکٹر سٹکٹ یہاں پہ لکھتے ہوں ہیں یہ میں اوپروں کی دیفنیشن کردی ہے ٹھیک ہے اب اس میں سے یہاں پہ انہی ہی بنیاد پہ اس نے کی ڈیپرینشیشن کیا اس میں سب سے پہلے فیملی آتا ہے ٹریکو گرامہ ٹیٹی ٹریکو گرامہ ٹیٹی جب ہی ٹریکو گرامہ ٹیٹی جب ہی ٹریکو گرامہ ٹیٹی چیزی میں پر دوسرے لائب کے اندر آپ کو تک موت کو نہیں نظر آیا آپ کو وہ کا اڈلٹ کا نظر ہی بہت زیادہ ملیوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پہل میں پایا جاتے ہیں جب اللہ تر آپ کو یاد اگر ہوں بھی تو آپ کو لنس سے دیکھنے پڑتے ہیں وہ بہت زیادہ بریش ہوتا ہے ہمیں لے کے مایکروسکوپی ہوتا ہے اچھا اس کا کریکٹر سٹکس کیا ہے وہ کریکٹر سٹکس ہے کہ اس نے کہا ہے کہ سب سے پہلے ایک زیلے آر ایڈوانس اینڈ سٹرونگ انپرنٹ آف انڈیلیر مارجن اپ سکوٹ ایلم اینڈیلی انپرنٹ آف تیگولے ہونڈے لگا دیں جو بن جائے گا ایک زیلے سب سے پہلے اگزلا کیا کیا ہے یہ آپ کو پوٹ ایلم ہے یعنی کہ تھوڑکس کی اوپر والی سائد ہے سب سے پہلے ایک دلہ کیا ہوتا ہے شکل میں یا ٹرائنگولر فارم میں آپ کو اوپر نظر آتے ہیں بہت بڑی سا جہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ جڑتا ہے اور یہ جو تھوریسک مسل ہے نا فور ونگ کے ساتھ اکسلی جہاں پہ ایکزیلا پوائنٹ کے اوپر جوڑ رہے ہیں مسل جوڑتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا پارٹ کیا ہے ٹیگولا یا ٹیگولے جو ہے جو ہے دیویویل آول پارٹ یہ دیکھیں اوپر شکل میں ہے سمال شیلڈ آئی سکٹر تیری ڈیٹھ ایک سکرین بیس دل کو یعنی کی نیچلی سائیڈ کے کریل کر کے ہوتا ہے بیس آف دا ونگ ویر اٹیچ دا بوڈی کہ جہاں پہ کیا ہوتا ہے ونگ اٹیچ ہوتا ہے اکسلی اس کے ساتھ یہاں پہ ونگ اٹیچ ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ایکزیلا ہے یہاں سے اس کے مسل اٹیچ ہوتا ہے اس ونگ کے ساتھ مگر یہاں پہ یہ تو یہ دو پارٹ یاد رکھنے کی ہے اسی طریقے سے یہ پارٹ جو ہیں وہ ہر ایک میں ٹیلرنگ ہوں گے تو یہ Civil یہ اس کے اندر ایسا موجود ہوتا ہے یہ اس میں موجود ہوتا ہے کہ اس میں ٹریکو گراموٹریٹی فیملی کے اندر تو یہ موجود ہوتی جبکہ یہ جو اگلی فیملی ہماری آئی گی چلسیڈ آئیڈی جس کے اندر یہ ٹریکو گراموٹریٹی فیملی کے اندر یہ موجود نہیں ہے تو یہ اس کی ڈیفنیشن بھی اور یہ میں آپ کو دکھا بھی دیا جو سب سے پہلے ہم ٹریکو گراموٹریٹی بار کی بات کریں تو ایک ڈیلہ کہتا ہے ایڈوانس ایڈ سکونگلی انفرنٹ آف انٹیریر مارجن آف سکوڈیلی انفرنٹ آف تیگولے یعنی کہ یہ تیگولے کے آگے ہوتا ہے اور جیسے یہ یہاں پہ دیکھیں تیگولے کے آگے اور یہ یہاں سے اس کے مسل اٹیشمنٹ ہوتی یہاں پہ وہ اچھلی خود ونگ جو ہے وہ اٹیج ہوتے ہیں باڈی کے زیادہ پہ جو ہیں تو یہ اس کے کہنے کا مطلب یہ کہتا ہے اس کے اندر ویلڈ ڈیویلپ ہوتے ہیں خاص سے ڈیویلپ کسم کے ہوتے ہیں اور دوسرے اس نے کریکٹر سے بتایا کہ اس میں ٹرسائی کتنے ہیں سی سیگمنٹ ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایک دو اور تیم کتنے سیگمنٹ ہے ٹرسائی جو ہیں وہ اس موجود ہیں یہاں سے بھی دیکھیں یہ مختلف فکچر ہے اس کے ویلڈ اگ کی کس طریقے سے جو چیلسیٹ آئیڈی فیملی کے اندر بات کریں تو وہاں پہ بھی ٹیرو سٹیگمہ جو ہیں ان دونوں کے اندر نہیں ہیں اور دوسرا ہم نے بات کی تھی کہ چیلسیٹ آئیڈی کے اندر جو ہیں یہ یہ دیکھیں یہ ٹریکوگرامہ دیکھیں کہ کتنا ہوتے ہیں یعنی کہ انڈے سے بھی چھوٹا ہوتے ہیں اس لیے آپ کو یہ آرموست نظر نہیں آتا ایک دائی سے نظر نہیں آتا کہ یہ دیکھیں یہ آرمی بام کا انڈ ہے ٹھیک ہے اور آرمی بام کے انڈے سے بھی کتنا یہ چھوٹا ہے تو یہ ایک پیرسٹوائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کو مایکروسکوپ کے نیچے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ ایکس ہیں کسی انسیکٹ کے اور یہ ساتھ ہیں تو یہ دیکھیں تو یہ ایک کو پیرسٹوائیڈ کرتا ہے اور ان کو دیمج کرتا ہے اور یہ بڑا افیکٹیو قسم کا اور ایزی کو بیئر ہے ایلگو شیپ اور ٹینیس میں بھی ہے یہ دیکھیں یہاں سے سکیپ اور یہ پھلے یلم آگے جاتا ہے اور کلاب نیٹی نہیں ریڈ سی آئیز آپ کو اس میں نظر آئیں گی تو آگے آگیں گی چلسٹوائیڈی چلسٹوائیڈ بائیس باتیں یہ بھی پیرسٹوائیڈی ہیں آپ اس کے اندر بھی وہ ہی دیکھیں کہ یہ سٹیگما میں موجود ہے وہ جو ڈارٹ سی لائن باہر والے مہارکن سے اندر آتے ہیں اور دوسرا یہاں پہ ہم نے بڑھا تھا کہ وہ جو لائن جہاں پہ بریک ہوتی ہے پیرسٹوگما وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں مگر وہ جو ہم نے بڑھا تھا کہ وہ ڈارٹ پوائنٹ سارا جس کو ہم پیرسٹوگما کہتے ہیں وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہیں سب سے پہلا کہ اس نے لکھا ہے کہ ایکزیلا آرناٹ اور ملیٹر ایڈوانس ٹینٹ آف انٹیریم مارجن آسکوٹ ایلم اس کے اندر وہ ہی دو جو پوائنٹ میں نے ایکزیلا اور ٹیگولے وہ اس کے اندر آلماس نہیں پائے جاتے ہیں اگر وہ بھی تو اتنی ڈیویرپ قسم کے نہیں ہوتے تھے آلماس ویزیبل نہیں ہوتے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جنہیں وہ ڈارٹ سائی جنہیں وہ فائیٹ سیگمنٹڈ ہیں یہ دیکھو یہ بات کی تھی ہم نے سٹیگما ہے یہ سٹیگما یہ طرح سے ڈارک سی وین آف کو ونگ سی فاستر مارجن روپر نظر آئی یہ بڑے سارے کہلیں کے انسیکٹس کے جو کہلیں کے پیراسٹرویڈ ہیں یہ بڑے یوزکل ہیں اور ان کی سیکروں کو کہلیں کہ وہ سپیشیز ہیں یہ آپ کو نظر آئے ان کے سب کے ابڈامنکینڈ کے اوپر آپ کو جو کہلیں کہ اور بھی پوزیٹر ہیں وہ کہلیں کی نظر آئیے یہ آپ دیں گے یہ بھی ہوئی ہیں چیلسٹ ویز کی اور یہ آپ کو وین جو میں نے فرانٹ سائیڈ پر دکھائیں اور اس سے یہ ڈارک کی لائن جو نے وہ ٹیروسٹ فگما ہی طرح کی ہے یہ ہم کسی کے اندر میں چیلسٹ آئیڈی جو کہلیں کہ سپر فیملی جو ہے اس کے اندر ایک اور فیملی دی ہے یہاں پہ نہیں لکھتی ہوئی آپ کے مینول میں نہیں لکھتی ہوئی مگر یہاں پہ موجود ہے اس کا نام ہے ایفلینیڈی بڑی اپورٹنٹ فیملی ہے جس میں بڑا ریٹمو سیریس آپ نے جگہ جگہ پڑا ہوگا یا ریٹمو سیریس وہ آگے سپیشی ہیں یہ پیراسٹویٹ آپ نے جگہ جگہ پڑی ہوگی اس کے اندر جو بڑا کریکٹر سٹکس ہے اس کا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بلکہ یہاں پہ اپنے مینول پہ لکھ لیجئے گا اس میں یہ ہے کہ ونگز مارجنل اور سٹگمہ ونگز اس کے ونگ کے اندر خوبی ہی ہے کہ اس کے ونگ کے اندر یہ جو آپ کو ونگ نظر آ رہی ہے اس کو مارجنل یا سٹگمہ ونگ کہتا ہے اس کے اندر یہ ونگ پائی جاتی ہے اور اس طرح اس کیسے آپ کو ونگ نظر آئے گا یہ ہوئی ہے باقی اس میں کوئی ونگ شین نہیں پائی جاتی تو یہ انکارسیا پیراسٹویٹ ہیں اس کا باقی دیکھیں انٹینہ اس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے الگ آپ کو اس طرح کی نظر آئے گی باقی اس کی بولڈی کی مارفالوجی لکھائی گئی ہے تو یہ انکارسیا پیراسٹویٹ ہیں کہ اس کے اندر یہ سارے جینس ہیں یہ سامنے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ جینس ہیں یہ بڑے سارے جو ہیں کہنے کے ملی باگ وائٹ فلائی اس طرح کے انکارسیاں بھی یہ بھی وائٹ فلائی اور اس طرح کے جو بلیک فلائی دن کے پیراسٹویٹ ہیں یہ مریئیٹا یہ کئی ہائپر پیراسٹویٹ ہے کئی سارے انسیکٹ اوپل ہیں اس کے علاوہ ساماریولا یہ بھی ایک جینس ہے یہ پائیٹس ایریہ پائیٹس اور کوکو فیکر سے یہ سارے جینس ہیں اور ان جینس میں آگے بیشن آتے ہیں سارے سپیشیز ہیں جو اپنے بڑے امپورٹنٹ قسم بھی تو یہ جو ہیں اس کے اندر ایفلینریٹی فیملی اس کے اندر آئی گی کلسیڈو آئیڈیا جو سپر فیملی ہے اسی کے اندر تیسی کی فیملی بھی آپ ساتھ میں لکھ لیں اور اس کا کریکٹر سٹکس جو آپ نے لکھنے یاد کرنے وہ میں نے پیچھے سرائیڈ کے اپر لکھ لیا تھا بس یہ آپ نے یاد کرنے جس کے اندر مارکنل یا سٹیگما وین جو اس کے ونگ کے اندر مجھوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ آگے ہماری اگلی فیملی پلیٹی گیسٹ رائیڈی پلیٹی گیسٹ رائیڈی کے اندر ہیں یہ آگے اچھا یہ پلیٹی گیسٹ رائیڈی کے اوپر نہ آپ باہر کریں دو فیملی ہیں پلیٹی گیسٹ رائیڈی اور سٹی่ون ایڈی اس کے اوپر ایک سپر فیملی لکھی ہوئی ہے تو اسپر فیملیک کا نام چینج کر لیں اس کا نام ایکسínی ہے اس سپر فیملیک کا نام پروٹو ٹروپو آئیڈی آئیڈیا یہ ہے لکھی ہوئی ہے مگر یہ نام نہیں اس کا نامлись پلیٹی گیسٹ رو آئیڈیہ یعنی کہ یہی نام ہے سپر فیملیک کا بھی نام یہی ہے صرف یہاں پہ آئی ڈی کارڈ کے نا او آئی ڈیا لکھ رہے بس یہ آئی ڈی کارڈ دیں جس میں سے اور او آئی ڈیا لکھ رہے فلیٹی گیس ٹیرو آئی ڈیا ٹیرو آئی ڈیا ٹیرو آگے بعد میں آپ آئی ڈیا لگا دیں گے یہ او آئی ڈیا او آئی ڈیا تو یہ یہاں پہ آر کے بعد وہ آئی ڈیا آگے آپ لکھ رہیں گے تو یہ اچھی جس کی سپر فیملی کے نا یہ آپ نے جو ہے یہاں پہ اپنے مینگول پہ بھی لکھ لیں اور اس کے اندر جو ویاس پہ جائے جائے ہیں تو پلیٹی گیس ٹیرو ویاس پہ جائے ہیں بلکہ چودہ تو نہیں ہے اس میں دس سے لے کے بارہ تک ایک دس بارہ جو ہیں انٹی میں پھائی جاتے ہیں اس کے اندر جیسے سیگمنٹ ہیں ایک دو چی چار پانچ چی سات آٹھ نو دس یہ یارہ دوسرا ایک دوسرا کے ریکٹر سکس ہے کہ پور ویڈ میں جو پلیسٹی گیسٹر آئی ڈی ہے لیٹی گیسٹر آئی ڈی کے آئی ڈی کا جو ریکٹر سکس ہے اس کے اندر جو ہمیں جا ماڈی میں جو پڑا تھا کہ یہ جو پہلیر ہے لیٹی گیسٹر آئی ڈی اس کے آپ دیکھیں تو انٹینوں میں تھوڑا سہا برک ہے یہ ہے اس کے آپ دیکھنے کہ تھی میل کنٹیجنر تھوڑا سا کلاپڈ ہے اور یہ کلاپڈ نہیں ہمیں اور دوسرا کریکٹر سکس ہے اس کا میں نے کہا کہ اس کے پور ونگ میں مارجنل وینڈ یہ جو ابھی ہم نے شروع میں پڑھی تھی اس طریقے کی یہ مارجنل وینڈ یہ آسین لینڈی کے حملی کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے نا پلائٹی گیسٹرائٹی یا پلائٹی گیسٹرائٹ جو ویسپ ہیں جتنے بھی یہ والے ان کے اندر میں اس کا ونگ آپ دیکھیں جس کے کچھ سویر شہر آجائے اس کے ونگ میں آپ کو یہ دیکھیں کوئی ڈارک لائن نظر آ رہی آپ کو ڈارک لائن نہیں ہے ڈارک لائن اچھلی وہ جو مارجنل یا سٹیگمال وینڈ ہے تو وہ سٹیگمال وینڈ یا مارجنل وینڈ نہیں پائی جاتی اور یہ کیا ہے یہ دیکھیں پیرسٹرائٹ کی یہ بلیک فلائی بلیک فلائی ہوتی ہے سٹرس کے اوپر زیادہ تر اٹیک کرتی ہے اور کئی سارے جامل کے اوپر بھی ہوتی ہے تو یہ بلیک فلائی ہوتی ہیں جس طریقے سے وائٹ فلائی ہیں تو اسی طریقے سے بلیک فلائی بھی ہوتی ہے اور یہ اس کے نیم ٹھیک ہے تو یہ پیرسٹرائٹ ہے چھوٹا سا یہ اندوں کو اس کے تباہ کرتا ہے اور یہ دیکھیں اندوں میں پھر وہ اڈارڈ بن کے نکلتے ہیں ٹھیک ہے یہ آگے پیرسٹرائٹ ایک ہے یہ دیکھیں اس میں بھی ہوتی ہے آپ کو وہ مارجین یا وہ نظر نہیں آرہی یہ بھی ایک پیرسٹرائٹ اسی فیملی سے بلون کرتا ہے یہ کس کا ہے وائٹ فلائی کا اور یہ وائٹ فلائی کے نیم کو اس نے پیرسٹرائٹ کر کے کھالی کیا ہے یعنی کہ اس میں سے اڈالٹ بن کے نکل بھی کیا ہے تو یہ وائٹ فلائی کا پیرسٹرائٹ ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی پیرسٹرائٹ سیل نہیں ہے جبکہ یہ جو بلیک بلیک نظر آرہے ہیں یہ پیرسٹرائٹ سیل ہیں یعنی کہ میں سے اب یہ وہ اڈالٹ بن گیا اب نکلنے والا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے اس کو نظر آئے گا اس کے علاوہ یہ بھی وائٹ فلائی کا ایک پیرسٹرائٹ ہے یہ مگر اس کا کلر بڑا سا ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی اگلی فیملی آتی ہے سیلیو نائیڈی سیلیو نائیڈی فیملی کے اندر یہ دیکھیں کہ ایک ٹوئنٹی میں اس کے اوپر سے کلاب شیوڈ ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر دس سے بارہ سیگمنٹڈ انٹی یہ پائی جاتے ہیں اور اس کے جو فرنٹ وینگ ہیں اس کے اندر یہ گوھر کریں کہ یہ سٹیگما بھی پائی جاتا ہے اور سٹیگما کے علاوہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو وین ہے مارجنل یا سٹیگما وین یہ پائی جاتی ہے اب گوھر کریں یہ دیکھیں یہ وین کے سٹارٹ مہیں ڈارک سی لائن اور یہ سٹیگما اور یہ انٹی نہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایک اور کھایا ہے یہ انٹی نو کی شکل یہ اس کی سٹیگما بھی ہیں تو یہ سیلیو نائیڈی کی فیملی کے اندر جتنے پیراسٹوئیڈ ہیں اس میں یہ پائی جاتے ہیں اب یہ گوھر کریں تو یہ سٹیگما بھی نظر آ رہا ہے اور یہ ڈار کلر کی موٹی سی لائن کی گوارنر کے اوپر نظر آ رہی ہے فرنٹ وینگ تو یہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں یہ اس کے لیے آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ بھی ایک پیراسٹوئیڈ ہے اور یہ بھی وائٹ فلائی اور بلی باگ اور ایسے چھوٹے چھوٹے انسیکس کو یہ اگس کو پیراسٹوئیڈ کرتے ہیں یہ آپ کو سب سے زیادہ پیگ سیزن میں جون کے اپریل کے مہینے میں سب سے زیادہ پیگ سیزن میں یہ پیراسٹوئیڈ ہی کیوں کہ ان دنوں ہیپرڈ اور یہ رس سوچنے والے گیڑوں کا کافی سارا ڈیک ہوتے ہیں مارچ میں اور مارچ میں جب ان کا ڈیک ہوتا ہے رسٹ اسے والا مردہ کی طرح ذکار یہ بھی نکل آتی ہیں اور آپ کو یہ کافی ضرور دار دیں اور اس طریقے سے انڈے لے شام زائع کرتے ہیں اور ان کے کل کر دیں یہ ٹیلی نومس ریمس یا آپ نے ٹیلی نومس پڑا ہوگا پیس کتابوں میں جب آپ بیس پڑتے انسیکس یہ بھی نیسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہماری اگلی فیملی ہے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے آپ کی فیملی جو ہیں بیتھائی لو آئیڈیا بیتھائی لو آئیڈیا لکھتا ہوا ہے اگلے پیج پہ جائیں نا پیج نمبر سکسی دو پہ تو یہاں پہ فیملی لکھی ہوئی ہے بیتھائی لو آئیڈیا آپ اپنی لکھ لیے گا بیتھائی لو آئیڈیا کو کاٹ کے اس میں بھی کہتا ہے کہ انتیرسکما نہیں ہوتا پورٹین میں زیادہ سیگمنٹڈ ہوتے ہیں ہائنڈ وینگ میں کہتا ہے کہ سیلکلوز نہیں ہوتے یعنی کہ کراس میں نہیں ہوتی جس سے سیل بند ہو ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو پہلی فیملی ہے سپر فیملی کے چاہے آپ نام یاد کریں مگر یہ ہے کہ اس کا نام چینج کا نہیں ہے اس کے اندر دو فیملیز آتی ہیں دو فیملیز میں سے ایک ایسا دوسری فیملی ہے یہ دو فیملیز ہیں یہ پچھلے اور اس فیملی کی مدیلر ہیں اس کے اندر جو یہ دیکھیں گے پیراسٹرویڈ آپ کو نظر آرہا ہے اس میں دینے کیا سپر فیملی زیادہ ہے اور دوسرے یہ ہے کہ فیملیز ہیں یہ میل ونگ نظر آرہا ہے مگر فیملی اپتاریس ہے یہ دیکھیں یہ فیمل کیا ہے اپتاریس ہے یعنی کہ فیمل کے اندر ڈائی مارکزم یعنی کہ ان انسپٹ کے اندر پایا یادہ سمپل کہیں تو تو ان کے اندر یہ ہم کہنے کہ فیملیز ونگل ایسا ہے اور میل ونگل ہیں یہ آپ دیکھیں گی یہ آپ کو ایک میل نظر آرہا ہے اسی ساتھ میں لیچے لکھتا بھی ہوا اور یہ جنہیں فیمل اور یہ ایکشلی اس کے ونگ سے نہیں یہ لکھی یہ فیملی ہے یہ اس کا نام کیا ہے سکڑیو جبا ٹالپی فارمس یہ پیراسٹویڈ کس کا انگوی آپٹرن انسیکٹ کا انگوی آپٹرن انسیکٹ کون سے ہیں جو آپ نے پڑھے تھے یہ ان کے ایکشلی دوسری ہماری فیملی ہے یہ بیتھائیلی 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 τους ہیں اور یہ اس کے اندر کہتا ہے کہ ان کے انہیں وہ چورتہ سیگمٹ جیٹس سے کام ہیں انسیکٹ کاہم موسٹی کہتا ہوں بارہ تیرہ سیگمٹ زیادہ سیگمٹ سے کبھی ہیں تو یہ بارہ تیرہ سیگمٹزیں آپ کو نظر آ رہے ہیں مگر اس کے اندر ڈائیم آرکھرزم نہیں پایا کہ فیمیل ونگلیس اور میل ونگل ایسا نہیں پایا دونوں میں ونگل ہوتے ہیں یہ بھی ایک چلی آپ کو مختلف نظر آ رہے ہیں یہ اس کی سٹرکچر دکھایا ہے اور یہ بھی بیتائیلڈ ویس کی اور یہ بھی وہی ہے آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ سپر فیملی آتی ہے سیلیو نائیڈی سیلیو نائیڈی میں مجھے باقی سارے کریکٹر سٹکس مل گئے کہ جو کریکٹر سٹکس سے دکھا ہوئے نا سی والا وہ نہیں ملا مجھے کہ وہ کیسے ایکسپلین کروں آپ کو اس میں سے جو پہلا کریکٹر سٹکس ہائنڈ ویس ون اور مو سلس انکلوز بائی دو ویس ان میں کم از کم یہ مختلف چاروں جینس کی تیہی ہے کہ اس میں دیکھیں کم از کم اس میں دو سل بند ہے اس میں تین سل بند ہے تو ان میں سے کم از کم ان جتنے بھی جینرہ پایا جاتے ہیں یہ مختلف جینرہ ہے سیلیو گیمسو میرس اور ٹرائیسو ٹرائی کولیا یہ جو ہیں سارے جو ہیں یہ چار جینس ہیں ان کے ایکسری ڈفرنس ہے دیکھتا ہوا ہے مگر اس کے تینے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم ایک سیل لازمی بند ہوتا ہے یعنی کہ آگے پراس رین ہوگی پراس رین تاگہ میں سل بند ہوتا ہے تو یہ اس میں دو سیلوں دیکھنے بند ہیں اس میں تین اور اس ساپ سے جینس میں ڈیوائٹ کیا گیا تو دوسرا کیا ہے کہ انٹینین اس میں کہا ہے کہ ٹرائیسو ٹرائی سیگمنٹ ہیں اور جو یہ تیسرا چاہیے اس کا کریکٹر سکٹس کا آٹ نہیں یہ آدمی آل کپابات میں کہ تصویر ملی یہ تصویر میں اس کے خاصے دو ہوتا رہا ہے مجھے اس کے اندر ایک ہی جائم بھی آتا ہے یہ بڑے بڑے تھوڑے سے بڑے قسم کی کہلے یہ بیہر سپیں جن کے اندر مختلف کلر رہے ہیں یہ بلیک کلر بھی ہوتا ہے یلو بھی ہوتا ہے ریڈ بھی ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس کا فرق دکھایا ہے کہ نتری چائٹ سے میٹا سٹرنم کو اور میزو سٹرنم کو ایک سوچر جو ہے وہ سپریٹ کرتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بڑے بڑے بیہر سپیں پائی جاتے ہیں یہ مختلف پھولوں کے اوپر اچھا اس کا جو ہے لاروہ ہے وہ اچھلی پیراسٹرویڈ ہے یہ پھولوں پہ رہتے ہیں اور وہاں پہ اپنا گزارہ کرتے ہیں اور جو اس کا لاروہ ہے وہ لاروہ اپنی کس کا تھا مجھے ذہن سے نکل گیا ہے ادھر لکھا بھی ہو گا ہاں پیراسٹرویڈ آف سکیراب بیٹل سکیراب بیٹل کے جو لاروے ہیں نا ان کو یہ ایکشلی کس کا لاروہ جو ہے نا وہ ان کو جو سکیراب بیٹل جو ہیں دنگ بیٹل آپ نے پڑھی تھی وہ چیفر بیٹل ان کے جو لاروے ہیں ان کا یہ ایکشلی جو ہے وہ پیراسائٹس کا لاروہ ہے مگر جو اس کا اڈلٹ ہے یہ آپ کو ساری تصویریں نظر آ رہی ہیں یہ سارے کونسی ہیں یہ ایکشلی اڈلٹ ہیں اور اڈلٹ کس پہ کرتے ہیں فیڈ؟ یہ فیڈ کلاور پہ نکٹر و پیرا پیل ہیں تو یہ یہاں تک بھی ہیں آج رکھیں اس سے آگے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے اور لاسٹ کلاس میں آئیں گے اس کا ایک ہی پیج رہ گئے وہ انشاءاللہ ہم نیکس کلاس میں اس کو کمپلیٹ کر دیں گے اور نیکس ویڈ جو ہیں آپ بھی دن بڑا آگے رہیے گا کہ ہماری کبسری کلاسیں جو ہیں اس کی مست بھی رہی ہیں